جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جی آج ایک بہت ہی نہائیت اور امدہ شنگرف کا نسکہ لے کے جو ہے وہ حاضر ہو گا جو لوگ یہ کہتے ہیں جی پلاہ بندے نے کچھ کھایا تو وہ پھر سے جو ہے وہ جوان ہو گیا تو اسی قسم کا جو ہے وہ کشتہ شنگرف لے کے حاضر ہو گیا انشاءاللہ جس کو بھی آپ دیں گے دس بارہ خوراکوں میں بس وہ پداشی ماں کی گوھر سے جو ہے وہ نہ مرد نہ ہو انشاءاللہ اسے کامل جو ہے وہ مرد بن جائے گا انشاءاللہ تو یہ بہت ہی مفید جو ہے وہ بہت ہی زبردست اس کا جو ہے وہ لے کے آپ یہ خدمت میں آذر ہوئے ہیں تو آپ سے پہلی گزارش یہی ہے کہ آپ میرا یوٹیوب چینل کو سبکرائب کریں شیئر کریں لائک کریں اور دوسروں جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو یہ آج ایک بہت ہی نہائی طور امدہ شنگرف کا نسکہ لے کے جو ہے وہ حضر ہوئے ہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں جنہی پلاہ بندے نے کچھ کھایا تو وہ پھر سے جو ہے وہ جوان ہو گیا تو اسی قسم کا جو ہے وہ خوشتہ شنگرف لے کے آذر ہوئے ہیں انشاءاللہ جس کو بھی آپ دیں گے دس بارہ خوراکوں میں بس وہ پداشی ماں کی گوت سے جو ہے وہ نہ مرد نہ ہو انشاءاللہ اسے کامل جو ہے وہ مرد بن جائے گا انشاءاللہ تو یہ بہت ہی مفید جو ہے وہ بہت ہی زبردست اس کا جو ہے وہ لے کے آپ یہ خدمت میں آذر ہوئے ہیں تو آپ سے پہلی گزارش یہ ہی ہے کہ آپ میرا یوٹیوب چینل کو سبکرائب کریں شیئر کریں لائک کریں اور دوسرے ہم اپنی ویڈیو کا جو ہے وہ بغاہدہ آئیواز کرتے ہیں اچھا جی اس میں پہلے جو چیزیں ہمیں چاہیے وہ چیزیں نوٹ فرمالیں ایک ہم کو جو ہے وہ یہ سٹیلی والی کڑاہی جو ہے وہ چاہیے یہ جو نہارے والی ہوتی ہے یہ ہو جائے یہ کوئی بھی اچھیول سٹیل کی جو ہے وہ کڑاہی ہو اور اس میں جو ہے یہ السی ہے تخمیں السی ہیں ٹھیک ہے یہ ہمیں چاہیے پانچ تولے ٹھیک ہے یہ پانچ تولے جو ہے وہ وزن کارکرہ کلی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ ہمیں ایک تولہ جو ہے وہ شنگرف کی ڈلی چاہیے ٹھیک ہے یہ شنگرف کی جو ہے وہ ڈلی ہے اچھے والی جو ہے وہ شنگرف اس کے اندر استعمال کریں انشاءاللہ بہترین جو ہے وہ ریزلٹ ملیں گے اور اس کے بعد جو ہے یہ ہمارے پاس آہ سی کا تیل ہے دس تولے یہ ہے یہ تین اجزہ ہیں اس کے اندر تو اس کا جو ہے آہ سی کا وزن جو ہے یہ آہ پچاس گرام یعنی پانچ تولے اور یہ شنگرف کا جو وزن ہے وہ ملیں پاس بھی آہ بارہ گرام والا جو تولہ ہوتا ہے وہ میں لیں گے کیسے چلے جب ہم نسکے کے پرککار کی طرف چلتے ہیں اچھا جی سب سے پہلے ہم نے یہ جو السی ہے السی کو تھوڑا سا ہم نے جو ہے وہ جو کوپ کر لے جس کو ریم کو بھی جو ہے وہ بولا جاتا ہے یا منجابی میں جو ہے وہ کہیں تو دادر جو ہے وہ کر لیتے ہیں یہ ہلکہ ہلکہ کوٹ لیں ٹھیک ہے تو وہ بھی انشاءاللہ آپ کو میں دکھاتا ہوں جی یہ ہم نے اس کو بس دردرہ جو ہے وہ کر لی ہے یہ اب آدھا جو ہے وہ اب اس کڑھائی کے جو ہے وہ نیچے رکھیں گے یہ آدھا جو ہے وہ ہم نے نیچے ڈال دی ہے اور یہ اس کے اوپر جو ہے وہ ہم نے شیورف رکھ دی اور اس کے اوپر جو ہے وہ ہم بات کی جو ہے ہلسی کے بیج ہیں وہ اوپر ڈال دیں گے تھوڑا سا جو ہے وہ ہاتھ کے ساتھ اس کو تھوڑا سا دبا دیں اس کے بعد جو ہے یہ ہمارے پاس اسی کا جو ہے وہ تیل ہے ہم نے السی کا تیل جو ہے وہ ایڈ کر دی ہے تو اب ہم اس کو جو ہے وہ چولے کے اوپر رکھیں گے اس کو چولے کو پرکھتے ہیں یہ بالکل دمیہ آپ پر جو ہے یہ پکتا رہے گا اور پھر ایک وقت ٹھیک ہے پھر ہم نے اس کو شنگرف کے ڈالی کو جو ہے وہ اس میں سے نکال لینا ہے اس کو نکال کے تو پھر ہم نے جو ہے یہ کڑھائی کو ساف کر لینا ہے ساف کر کے جو ہے وہ ہم نے ساتھ دیسی اڈوں کی جو ہے وہ زردیاں لینی ہیں ٹھیک ہے وہ اسی کے اندر جو ہے وہ رکھے پھر شنگرف پھر اس کو چولے کو پرکھیں گا تو پھر دمی دمیہ آپ پر جو ہے یہ پکتا رہے گا تو باقی جو ہے وہ سٹیک وائز آپ کو انشاءاللہ دکھاتے رہیں گے اسلام علیکم اور حمد اللہ برکاتہ جی یہ دیکھیں جی یہ ہم نے اس پچولے کے اوپر جو ہے وہ رکھ دی ہے یہ بالکل جو ہے وہ دمیہ آپ کے اوپر جو ہے یہ پک رہا ہے اب یہ جیسے جیسے پکے گا اور ساتھ ساتھ جو ہے کیونکہ اس کے اوپر یہ تیل ڈالنے سے ساتھ جو ہے یہ سائٹ پہ ہو جاتی ہے اور افسر جو ہے یہ شنگرہ جلی جو ہے یہ اوپر سے مہنگی رہ جاتی ہے تو جیسے یہ تھوڑا سا تیل جو ہے وہ خوش پہ اگر ہوگا تو دیکھیں گے کہ اگر اس کے اندرہ بھی آگ نہ لگی ہو ٹھیک ہے اس سے پہلے ہی تھوڑا سا جو ہے وہ شنگرہ کوئی ڈالی کو انہیں کور کر دینا تاکہ مکمل جو ہے یہ تیل پیتی رہے تو یہ نیچے جو ہے وہ آگ جا رہی ہے تو یہ اوپر جو ہے یہ یہ پاکری ہے چھے جی یہ آگے ہماری شنگرہ کی جو ڈالی ہے جو ہم نے سے ہماری شنگرہ کی تو ہمیں جو ہمیں چھے ڈیسی اینڈوں کی زردیاں چاہییں اس لیے زردیاں ہیں اور اہ یہ اس کا جو وائٹ لیکوڈ ہوتا ہے وہ میں الادہ کر رہی ہے یہ چھے انڈے ہیں دیشنی اب ہم نے اس شنگرف کو جو ہے انہی زردیوں کے اندر جو ہے وہ بگانا ہے کہ یہ خود اسی کے تیل کے اندر جو ہے یہ پکتی رہے گی ہم نے اس کو تیولے کے اوپر جو ہے بڑا کر دی ہے اور بلکل اس کی دیمی آنکھ پہ جو ہے وہاں پہ ہم اس کو اپکائیں گے اور یہ اسی کے تیل کے اندر جو ہے یہ پکتی رہے گی یہ دیسی انڈوں کے جو ہے وہ زردی ہیں اور ہم نے اس کے اندر کوئی چیز ایڈ نہیں کی یہ بلکل دیسی جو انڈے ہوتے ہیں لیکن ان کی ہی ہم نے زردیاں استعمال کی ہیں تو اب اس کو جو ہے وہ اکٹار فرات کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں یہ عمل تو اب چلتا رہے گا اگر مکمل ویڈیوز کی جو ہے وہ بنانے لگے تو کارپی ٹائم لگ جائے گا کیونکہ اس کا پہلا عمل جو ہے وہ کموں پیس جو ہے وہ پانچھے سات گھنٹے جو ہے وہ لگ جاتے ہیں ملکل دیمی آگ جو پوپر جو ہے وہ السی کے تیل کو اڑانا ہوتا ہے اور اس عمل کو بھی کم کم کوئی دو سے ڈائی گھنٹے دکھ جو ہے وہ لگ جائیں گے تو اس کی مقدار خوراک جو ہے یہ ایک چاول سے دو چاول اور جو بلگمی امراض ہیں یا ضعیف لوگ جو ہوتے ہیں ان کو آپ دو سے تین چاول تک جو ہے وہ استعمال کروا سکتے ہیں اور کن لوگوں کو استعمال نہیں کروانا جو لوگ گردے کے کسی کرونک ڈزیز یا پرانے کسی امراض کے اندر مطلع ہو یا ان کے اندر ہیٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہو تو ان لوگوں کے پہلے جو ہے وہ جگر کی اصلاح کر لیں ٹیک ہے تو اس کے بعد جو ہے یہ پھر جو ہمارا کچھتا جو ہے یہ پیار ہوگا تو یہ ان لوگوں کو جو ہے یہ استعمال کروائیں گے بعد میں ٹیک ہے وہی طور پر جو ہے وہ استعمال نہیں کروانا اس کے سائیڈ پیکٹ بھی جو ہے وہ سامنے آ سکتے ہیں یہ بالکل ایسی جو ہے اب یہ پکتا رہے گا تو انشاءاللہ اسی کے ساتھ جو ہے وہ ہماری ویڈیو احتتام جو ہے وہ پہنچتا ہے تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہم میرے یوٹیوب چینل کو جو ہے وہ سبکرائب کریں اور دوسروں سے شیئر کریں تاکہ ان کی بھی جو ہے وہ رینمائی ہو سکے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ